کل ہم نے ٹوٹل جو ہے ساٹھ کلومیٹر کیا ہے کیونکہ پاور کے بعد جو ہے ایک جگہ وہ کوئی پانی آیا ہوا تھا اور سڑک کٹی ہوئی تھی پھر ہم نے وہاں ہمیں رسطہ بنانا پڑا بلکل دلدل ٹائپ کا تھا رسطہ بنایا پھر ایک ایک کر کے موٹر سائجل اٹھا کے جو ہم نے شپ کی ہے سائج سے آگے ہم پڑا سا گاہے ہیں تو یہ جو کوئی جگہ ہے یہ درہا میدان ہے اور سبزہ ادھر یہاں ہم رکے ہیں ہم آج صبح پھرکل کر رہے ہیں ہم لشکر گاز سو سے ہمارے لئے صبح سات آٹھ بجے سے ریڈی ہو گئے تھے کیونکہ ہر کوئی بڑا پیشن سلسٹر گاز پہنچنے کے بس ویرے یہاں سے ہم نے اپنی چرنی سٹارٹ کی لاث نائٹ جو تھی وہ یہیں پہ ہی گزاری تھی یوپو آنے سے پہلے ہمارا جو ٹارگر سلسٹر گاز کا تھا لیکن پیچھے پاور میں جب ہم نے میس اپ ہو گیا تھا خراب ہو گئی تھی وہاں پہ ہمارا ٹائم لگا تھا تو اس وجہ سے پھر ہم نے نائٹ سٹی آج یوپو مکیا یہاں پہ ہمیں ایک اچھا ہوتم مل گیا تھا موسم سورج نکل چکا ہے اتنی زیادہ ٹھنڈ نہیں ہے لیکن ہلکی بلکی ٹھنڈ تھی کیونکہ جس جس طرح سے ہم آگے جاتے جا رہے ہیں موسم کے اندر چینجنز آتے جا رہی تھی یہ ہم یوپو ویلیج سے نکل ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی صبح کا ٹائم ہے شاپس وغیرہ سب کلوز ہیں ابھی سٹارٹ نہیں گئی تو دکانے لیٹ ہی کھلتی ہیں یہاں پہ آٹھ نو بجے تو ہم صبح سات بجے یہاں سے نکل چکے ہیں دونوں سائیڈوں پہ ہمارے گرینری ہے گرینری ادھر بھی کھیت ہے ادھر بھی کھیت ہے یہاں کے مقامی لوگوں کے یہ باغات ہیں گاؤں ختم ہونے کے بعد آپ دیکھیں دریاء کے ہم قریب آگئے ہیں جہاں پہ ویلیج سوری آبادی ہوتی ہے وہاں پہ دریاء تھوڑا سا دور ہو جاتا ہے اور یہاں پہ روڈ کی کنڈیشن اس طرح کی ہے کہ دریاء کا جو پانی ہے وہ وہ پیچھے سے آبشار کا چشکوں کا پانی آتا ہے اور یہاں دریاء میں آکے جاتا ہے تو روڈ کے اوپر پورا دریاء ہوتا ہے تو صبح صبح یہاں سے گزرتے ہوئے جب آپ کے شوز گیلے ہو جاتے ہیں تو وہ بہت پربلم ہوتی ہے یہاں سے جو آگے کا جو رستہ ہے وہ مسلسل کی کہ ہم ہائٹ کی طرف ہم نے جانا ہے تو آہستہ آہستہ ہائٹ ہے ایک دم سے چڑھائی ہے تو کہیں پہ آپ اوپر کو جاتے ہیں ایک پہاڑ کو کاؤس کرتے ہیں اور پھر ڈیچے کی طرف اترتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو رستہ ہے وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے روڈ کی کنڈیشن جہاں پہ بہتر ہے اور یہاں پہ تھوڑا آپ کو سکون بھی ملتی ہے ملتا ہے موٹر سیکل چلاتے ہوئے کے نیچے پتھر نہیں ہوتے تو جب ریت کے پہاڑ آتے ہیں اس کے اوپر جو روڈ بنی ہوئی ہے وہ بہت زیادہ یہاں کی بزہدار اور اچھی روڈ ہے جیپس کے آنے جانے کا یہاں سے رستہ بنا ہو گیا ہونے کی وجہ سے یہ روڈ بنا ہو گیا یہاں کا حکومت ہے یہاں پہ کوئی روڈ نہیں بنایا اور یہ دیکھیں یہاں کے جو مقامل ہوگا وہ بھی موٹر شیکل کا استعمال کر رہے ہیں پہلے اتنا استعمال نہیں تھا لیکن اب یہاں کے لوگ بھی یوز کرنے لگ گئے روڈ جہاں پہ اتنے زیادہ بہتر نہیں ہے کچھ حصہ آپ کو بہتر ملتا ہے لیکن کچھ دیر بعد آپ کو روڈ کی یہ کنڈیشن جہاں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے یا پانی آتا ہے اوپر سے پانی آ رہا ہوتا ہے نیچے کی طرف تو جو نچھلے روڈ ہوتے ہیں وہاں سے مٹی ساری نکل جاتی ہے اور نیچے پتھر رہ جاتے ہیں تو جہاں پہ یہ سیچویشن ہوتی ہے وہاں پہ تھوڑے کھڑے شٹے ہوتے ہیں اور آپ کو تھوڑی سی ڈیف ہوتی ہے لیکن جہاں پہ پانی نہیں ہوتا وہاں پہ روڈ خوشک ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی پانی ہوتا ہوگا لیکن اب نہیں ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ جو تھا ریت نکل چکی ہے اور سارے کا سارا جو پانی ہے وہاں یہاں پہ پہلے پانی ہوتا تھا لیکن اب پانی نہیں ہے تو وہاں یہ بہت زیادہ خوشک اور نیچے پتھریلا رسطہ تیب سائٹ پہ جو چھاڑیاں دیکھ رہے ہیں ان کا کلر بہت خوبصورت ہے اور یہ جنگلی یہاں کے پودے ہیں جس کی ایک اپنی خوبصورتی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس خوشک جگہ پہ بھی اس نے اپنی نعمتیں اکھائی ہوئی ہیں اور آپ دیکھیں کہ دریاں کے ہم اپنی ڈیریکشن ہیں میں فلو میں جا رہے ہیں دریاں نیچے کی طرف فار ہے اور ہم لوگ اوپر کی طرف جا رہے ہیں اور جہاں سے جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے تو ہم ہائی ٹیٹ کی طرف ہی جاتے جائیں گے صبح صبح کا موسم ٹھنڈ ہے تو جو جب آپ دریاں کے قریب آتے ہیں تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہواں آپ کو بہت زیادہ فیل ہوتی ہے اور پہاروں کی وجہ سے سورج کی روشکو بھی آپ تک نہیں پہنچتی تو تھوڑی ٹھنڈک ٹھیل ہوتی ہے اگر آپ دوب میں چلے جائیں تو آپ کو اتنی ٹھنڈک ٹھیل نہیں ہوتی یوپو سے گاؤ سے پہلے پہلے آپ کو یہ اسی طرح روڈ کی کنڈیشن ملتی ہے آپ سن ڈاؤنز آتے ہیں کہیں پہ پانی آتا ہے اور کہیں پہ وہ آتا ہے پانی میں یہاں پہ صرف ایک یہی پرابلم ہے کہ جب آپ کے شوز وغیرہ اگر گیلے ہو جائیں گر وہ واٹرکوک نہیں ہے تو وہ آپ کو تھوڑا سے ایڈیٹ کرتے ہیں اگر آپ چپل وغیرہ کوئی اس طرح کی یوز کریں جو آپ کو پانی سے گیلی ہو تو آپ کو کوئی پرابلم وغیرہ نہ ہو نیچے روڈ ہے پانی بالکل نیچے کی طرف آ رہا ہے تو سارے روڈ کے اوپر آپ کو پانی ہی پانی نظر آتا ہے لیکن یہ اتنا پرابلم نہیں کرتا ہے کیونکہ روڈ پہ بہتا ہوا پانی ہے جہاں پہ پانی نیچے کو جا رہا ہوتا ہے وہاں پہ تھوڑی سی آس پاس درخت ہے جیسے کوئی عبادی شروع ہونے لگتی ہے تو اس کے آس پاس اس طرح سے درخت لگے ہوتے ہیں سامنے کوئی ہوتل ہے اور کیونکہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ لش تک ہے کیونکہ پہلی بریکم میں نہیں لگانی ہے مجھدی دیش ہے سپیکر لگے ہوئے ہیں وہ تار جا رہی ہے یہ گاؤں کو رستا جا رہا ہے اور یہ باہر سے جو مین سرک ہے وہ آپ دیکھیں کہ بجلی کے کھمبے لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ جتی بھی بجلی آ رہی ہے جہاں ہم نے یوپو میں جو پاور پلانٹ لگا ہے وہاں سے اس پورے علاقے کو آگے بجلی جاتے ہیں یہاں پہ عبادی کافی زیادہ ہے لیکن جو ڈیویلپمنٹ اور جو چیزیں وہ اس طرح سے نہیں ہیں اگر آپ گلگل پہ دیکھیں تو وہاں پہ بہت زیادہ سہولت مجود ہے روڈ بہت سافت رہا ہے یہ اب ہم پانی گہرا آ گیا تو یہاں پہ سب لوگ ٹھیک جاتے ہیں اور احتیاط سے ہی گزرتے ہیں اور یہ سب لوگ گزر رہے ہیں یہاں پہ موسیلی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نیچے انبیشن کا پتہ نہیں ہوتا کیونکہ تھوڑا دیپس پانی ہے اگر آپ دیکھیں تو فیل ہو رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ بہتر یہ آپ روکے اور سب لوگ اکٹے ہی گزر کیونکہ آپ جہاں پہ اڑے آپ پانی کی بیچ میں روک جاتے ہیں یا اگر آپ سپیڈ میں گزرتے ہیں اور آپ کی بائک سلیپ ہو جائے تو آپ لوگوں کا گرنے کا چانسز بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہاں پہ سلو اور سٹیڈی کر کے آپ گزریں آپ ساب لوگ گزر گئے ہیں لیکن یہ بائک آپ بیچ میں پھنس گئی ہے تو مجھے کیمرہ رو رکھ کے تو ان کی ہیلپ کرنا ہے جانا ہوں گا اور وہی کیا ان کی ہیلپ کی کہ یہ پانیس نکلیں کیونکہ جو پانی میں بائک پھنس جاتی ہے تو نیچے ٹائرز آپ بریس بھی دیں تو ٹائرز کرتا جاتا ہے اسی جگہ کے اوپر وہاں سے آپ کو نہیں نکالتا اور آپ اگر ہائیڈ شوٹی ہے پیر نیچے نہیں لگ رہے تو آپ کو زیادہ پروپرم ہوتی ہے پانی کراس کرنے کے بعد آگے جو راستہ ہیں جگہ جگہ کے اوپر جہاں پہ تھوڑا پانی نکلنے کے راستہ نہیں مہا پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ گاؤں ہیں یہاں پ یہاں پہ سب لوگوں نے اپنے آئی ڈی کارز اپنے ایڈنٹیفیکشن کروائی ہے جیسے کہ پیچھے بھی کافی جگہوں پہ پوسٹی آئی ہو اور آگے بھی تیم سے چار جگہوں پہ پوسٹیں آتی ہیں یہ اب آپ کی انٹری کرواتے ہیں اور کارڈ شٹ واپس کر دیتے ہیں آپ کے آئی ڈی کارڈ سے اور یہاں سے آگے بجلی کے کنیکشن دیکھ رہے ہیں کھمبے لگے ہوئے ہیں تارے جا رہی ہیں جب لاسٹ ہیئر آئے تھے تو یہاں پہ یہ چیزیں نہیں موجود تھی لیکن اس سال دیکھنے کو مل رہی ہے کہ بجلی کی فرامی کافی جگہوں پہ ہے دریاد بالکل ہمارے روڈ کے لیول پہ آگیا ہے اور کافی مزہدار اور اچھا ایک سین بڑھ رہا سامنے پہاڑ دور جو نظر آ رہے ہیں بروغل کے ہائٹ کے اوپر بڑھ پڑی ہوئی ہے اور جب اس طرح کا سیدھا 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 روڈ آتا ہے تو وہاں پہ سپیڈ لگانے کا بھی موضہ آجاتا ہے جو تی بیس تیس بیس تیس کی سپیڈ پہ آپ چل رہے ہوتے ہیں تو جہاں پہ تھوڑی سی روڈ کی کنڈیشن ساف سیدھا ملتی ہے تو وہاں پہ آپ چالیس پچاس تک جاتے ہیں تاکہ جو آپ کا راستہ وہ جلدی ختم ہو سکے اب جیسے کہ یہاں پہ پانی کھڑا ہو چکا ہوا ہے اور یہاں سے گزرنے کی جگہ نہیں ہے تو نیچے گھارہ ٹائپ بن جاتا ہے جہاں پہ جیسی بائی کیٹر ہوتی ہے تو آپ سلپ ہو جاتے ہیں یہاں پہ کوشش جی کی جب احتیاط سے گزر جائے اگر سائٹ سے رستہ ہے تو آپ سائٹ سے گزر رہے ہیں پانی کا آوائیڈ کریں اگر پانی میں سے گزر رہے ہیں تو بہت احتیاط سے آرام ہو جائے جا رہے ہیں کہ دریا کا لیول دیکھے کہ پیچھے ہمارے بلکل روڈ کے لیول پہ تھا اور اب دریا کتنا نیچے ہے اور ہم ہائٹ کی طرف جا رہے ہیں کہ نیچے دریا سے آپ اپنی ہائٹ کا انتظر لگا سکتے ہیں کہ آپ پہاڑ سے دوسرے طرف جا رہے ہیں ایک پہاڑ کو کرس کر رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں پانی کا کنیکشن نہیں ہے پانی نہیں ہے تو روڈ کی کنڈیشن وغیرہ تھوڑسی بہتر ہے اور جب آپ اس طرح ہائٹ سے گزر رہے ہوں تو موسٹلی کوشش جائی کریں کہ آپ اپنے ہینڈ پہ رہتے ہوئے یہاں سے گزریں کیونکہ اگر بائک سکھ بھی ہوتی ہے تو نیچے گیرنے کا خطرہ نہیں ہوتا اگر آپ اپنے لیفٹ سائیڈ پہ رہیں گے تو وہ تھوڑا ڈینجرس کام ہے تو یہاں پہ جو ٹوریسٹ آتے ہیں وہ جیب بھک کروا کے آتے ہیں اور ایک جیب ہمیں یہاں پہ ملی ہوں جو کچھ رہت سے تو واپس جا رہے تھے پورے رسے میں سے پہلے ایک ہی ٹوریسٹ کی جیب سے ہمیں نظر آئی ہے اور اب ہم دیکھیں ہم تیچھے ہائٹ سے آئے تھے اور اب ہم نیچے ہائٹ اپنے جو ہے ڈیسینڈن کی طرف جا رہے ہیں اور یہاں سے آگے جو روڈ ہے وہ بلکل نیچے کی طرف جاتا ہوتا ہے اور اب ہم پول آگیا پول کراس کر رہے ہیں اور دریا کی جو دوسری سائٹ پہ جائیں گے یہ پول کراس پل پہ جب آپ پہنچتے ہیں تو یہاں سے یہ خون دشت قریباً بیس بائیس کلومیٹر ہی دور ہے اس پول کو کراس کرتے ہی جو بلیج آرہا ہے وہ چوشت کے نام سے بلیج ہے یہ یہ خون دشت سے پیچھی ہے اور اس کو کراس کر گئے یہ خون دشت آتا ہے ان دونوں بلیجز کے برمیان میں اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے تو جس بارہ کلومیٹر بہی دفرنس ہے موسیقی موسیقی ہم گاؤں میں سے گزر رہے ہیں اور یہ گاؤں کے اندر سکول ہے سکول جہاں پہ تقریباً جتنے بھی گاؤں ہے وہاں پہ سکول آپ کو لازمی ملے گا کہ یہاں کے جو لوگ ہیں اب ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں اور نیچے بلکل دیکھیں جو رستہ ہے وہ پہاڑ سے بلکل نیچے بہت زیادہ موسیقی 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 آپ دیکھیں گرینلی سٹارٹ ہوگی اور جیسے ہی گرینلی سٹارٹ ہوگی ہے تو کوئی نہ کوئی ویلیج آتا ہے اور اب اس ویلیج میں ہم پہنچ چکے ہیں یہاں کا یرکون لشت ویلیج ہے جو کہ بروگل ویلی کا سب سے آخری اور سب سے آخری یعنی سب سے بڑا آخری ویلیج ہے اس سے آگے کوئی بھی اتنا بڑا گاؤں نہیں ملے گا اور بروگل ویلی کا سب سے مشہور جو گاؤں ہے وہ یہی یرکون لشت ہے کیونکہ یہاں پہ جو گرینری ہے بہت زیادہ لشت گرین آکھ ملتی ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ نیچے ساری آگے گرینری ک کی زیادہ اور یہاں سے ہی بروگل ویلی کے جو خوبصورتی ہے وہ لیزر آتی ہے یہی یرکون لشت کے ویلیج کا بورڈ لگا ہوا ہے جہاں سے کروس کریں گے تو آگے ہمیں ایک اور چوکی ملتی ہے جو کہ یرکون لشت ختم ہونے پہ آتی ہے اس پر اس پر ہم رکیں گے اور باقی لوگوں کا بھی ریٹ کریں گے سب لوگ یہاں سے آگے آئے اور ریسٹ کریں گے اور پھر یہاں سے جو سفر ہے اس کو دوبارہ یہاں سے آگے بھی پھر دین کریں گے